اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت بھی کی اجوازی زندگی بھی بتائی لوگوں کے بیچ میں رہے آخرت کی تعلیم بھی دی اس دنیا میں عزت اور وقار کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کے بیوارے میں تعلیم فرمائے تو جب آپ کو پتا لگ گیا کہ یقصہ سیویل کورٹ یونیفارم سیویل کورٹ کا مطلب بتانے والے مسلم سماش کے گریجویٹ نہیں ہیں تو آئیے اب مذہب کے مطالق سوال کر کے دیکھ لیجئے دین سے مطالق بنیادی سوال کیجئے گریجویٹ بچوں سے بیٹا وضو میں فرض کتنے ہیں قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں اس طرح کے بنیادی سوال بہت اس کے لیے آپ کو اصول شاسی یا گریج ایناٹو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہیں آپ کو بنیادی پتا لگ جائے گا کہ اصل میں ہمارا جو میار ہے وہ اتنا نیچے ہو چکا ہے کہ ہم کہیں کمپیٹ کرنے لائق نہیں ہیں اس لیے میں آج کبھی بھی لیکچر تعلیم کے اوپر نہیں دیتا ہوں میرا ہمیشہ ٹاپک ہوتا ہے میاری تعلیم کالٹی ایڈیوکیشن تعلیم اور میاری تعلیم میں بہت فرق ہے ہمارے یہاں یونیورسٹی میں جو کلرک کی بھرتی ہوتی ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے گریجویٹ ویٹ کمپیوٹر سکلز آج آپ کا سکول ہے ادارہ ہے چاہے وہ دینی ادارہ ہو درس نظامی کا ادارہ ہو سکول ہو انجنرنگ کالیج ہو میڈیکل کالیج ہو کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہو اس کا تعلیمی میار سٹینڈرڈ کیسے پتا لگے گا ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹینٹھ کلاس میں اگزام چل رہے ہیں سی بی ایس سی بورٹ کے کتنے بچے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ لائے ہیں اس سے اس سکول کا لیول پتا لگتا ہے سکول کے کتنے بچے آل انڈیا ٹاپ ہنڈرڈ میں آئے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح اگر آپ میڈیکل انسٹیٹیوٹس میں اور انجنیلنگ کالیجز میں جائیں گے تو وہاں میار ہوتا ہے کہ یہاں کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے کتنے آرٹیکلز انٹرنیشنل جرنلز میں چھپتے ہیں یہ آپ تھوڑا سروے کر لیجے اور آپ کو ایسی حقیقت سامنے آئے گی کہ اگر آپ قوم کی فکر رکھتے ہیں تو آپ کا دل بجھ جائے گا آپ بیٹھ جائیں گے اور اگر فکر نہیں رکھتے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن انسان میں اور جانوروں میں ایک بنیادی فرق ہے جو جانور ہوتا ہے پرندہ پکشی صبح جب اپنے گھونسلے سے اڑتی ہے چڑھیا تو شام کو جب آتی ہے تو اپنے چونچ میں اپنے بچوں کے لئے کھانا لے کر آتی ہے آپ نے دیکھا ہو تو اگر کوئی انسان اپنے پریوار کے بارے میں گوھر اور فکر کرے تو اس کے میں کوئی بہت زیادہ قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے وہ صفت تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے انسان تو تب ہے جب وہ اپنے پریوار کے ساتھ اپنے محلے اور امت کا فکر رکھے اسی لئے صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ امت ایک جسم کے معنی ہے this body this امت is like a body if one part of the body is affected the other part feels it جس طرح بدن کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے حصے میں اس کا احساس ہوتا ہے اسی طرح مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ امت میں کہیں تکلیف ہو تو اس کا ہم کو احساس ہونا چاہیے لیکن احساس تو تب ہوگا جب ہم اخبار پڑھیں گے مجھ سے پہلے حضرت مولانا عبد المعید عزاری صاحب اچھی دفتگو کر رہے تھے لیکن ہمارے نوجوان بچے اخبار پڑھتے ہیں تو دو ہی پیچ پڑھتے ہیں اگلے جمعہ کو فلم کونسی ریلیز ہو رہی ہے اور ٹی ٹوینٹی میں کس نے کتنا رن منایا تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جس طرح تھرما میٹر سے امت کا بخار نہ پا جاتا ہے اسی طرح ان سوالات سے آپ فیضاباد شہر میں یا بستی میں کہیں بھی جا کر یہ چار پانس سوال کر کر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہماری مستقبل کی نسل جو ہے اس کا کیا حالت ہوگی میں چند ایک اور سوال لے دوں پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں جب آپ جائیں یہاں سے اپنے بچے کو بلائیں آرام سے ایک سوال کریں بیٹا جن کا نام کا کلمہ پڑھ کر تم مسلمان ہوئے ہو ان کے والدین کا کیا نام تھا بہت آسان سوال اگر آپ کا بچہ اس سوال کا جواب نہ دے پائے دوسرا سوال بیٹا اگر تم ناپاک ہو گئے ہو اور تم کو گسل کرنا ہے تو کیا تم سریع ندی میں چوبیس گھنٹے تیرتے رہو گے تو تمہارا گسل ہو جائے گا گسل میں فرض کیا ہے چوبیس گھنٹے شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیے جب تک وہ گسل کے فرائض نہیں ہوں گے آپ کا گسل ہی نہیں ہوا تو نماز کہاں سے ہوگی تو دوسرا سوال کیجئے بیٹا گسل میں فرض کتنا ہے بہت آسان سوال ہے اس کے لئے تفسیر کبیر یا اصول شاشی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر تیس پھر نہیں ہمارا بچہ جو ہے دینی معلومات میں تھوڑا کمزور ہے یہ ایک جواب آتا ہے میں نے کہاں آئیے اصری علوم کی طرف چلے بیٹا ہر سال پندرہ اگست اور چھپیس جنوری کو سکول میں مٹھائی ملتی ہے یہ بھی جواب نہ مل پائے تو پھر اگلا سوال کیجئے بیٹا مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تین مسلم فریڈم فائٹرز کے نام بتاؤ ستنترتہ سینانی کے اس کا بھی جواب نہ ملے تو پوچھئے بیٹا بہت سے مسلم سائنس دا ہوئے ہیں ہزاروں مسلم سائنس دا ہوئے ہیں بیٹا تین مسلم سائنس دا کا نام بتا دو یہ ان پانک چھے سوال سے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آپ کے محلے پریوار خاندان کا مستقبل کیا ہے یہ تھرما میٹر ہے اور جب کسی کا جواب نہ ملے تو اخیر میں ایک سوال کیجئے جو مجھے لگتا ہے جس کا جواب مل جائے گا بیٹا پچھلے جمعہ کو فیضاباد کے فلاں پکچر ہال میں کونسی پکچر ریلیز ہوئی تھی تو جب یہ پتا لگ جائے گا تو آپ سوچیں گے کہ بھئی کچھ کام کرنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ جِنَّا وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو پیدا فرمایا تاکہ وہ اس کی عبادت کر سکے روح المعانی میں علماء اسماعی الحقی رحمت اللہ نے صوفی اکرام کا قول نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ عابدون عبادت سے مراد لی عارفون ہے کہ اللہ کو پہچانو آگے شرح میں لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لئے علم ہونا ضروری ہے اسلام میں علم کا کیا مرتبہ ہے آپ نے کئی تقریر سنی ہوں گی نہیں سنی تو انٹرنیٹ میں نام ڈالیں گے ڈاکٹر سید فضلاللہ چشتی تین تین چار چار گھنٹے کی تقریریں ہیں میں آج مختصر بیان کروں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا سب نے پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا تو سنا ہوگا تو آخر کیوں حکم دیا یہ مفسرین امام سیوتی رحمت اللہ علیہ و دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا کیا گیا تھا وہاں ناموں سے مراد علم ہے کلو اسماعہ سے مراد علم ہے اور علم کی فضیلت علم کی فوقیت دلہانے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو چونکہ تم لوگوں سے زیادہ علم ہے لہٰذا ان کے سامنے سجدہ کرو سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی اقراب اسم ربک اللہ ذیخالہ اس کا تعلق بھی علم سے ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے آگے اسی آیت میں آگے جائیں گے اسی سورے میں تو کلم کا بھی ذکر ہے تو وہ پہلی وہی جس میں علم کا پڑھنے کا کلم سے مراد لکھنے کا ہے یہ ہے ہمارا الحمدللہ وہ اسلام مذہب یہ تصویر کا پہلا رخ ہے دوسرا رخ سچر کمیٹی ریپورٹ ہے کہ ہندوستان میں اگر کوئی قوم کوئی برادری کوئی مذہب تعلیمی اعتبار سے سب سے پیچھے ہے تو وہ ہے مسلمان یہ تصویر کے دو رخ ہیں بنا مبالغہ دنیا میں جتنی مینسکرپٹس ہیں پانڈو لپی جس کو ہندی میں کہتے ہیں عربی میں مختوتات کہتے ہیں تو اسلام مذہب کے جتنے کلمی نسخیں ہیں ان کو اگر ایک جگہ کر دیا جائے اور دیگر تمام مذہب کے کلمی نسخوں کو ایک جگہ کر دیا جائے تب ہی بھی اسلام کے مختوتات زیادہ ہیں ہم کوئی دیڑ سو دو سو سال پرانے لوگ نہیں ہیں نا چونکہ ہمارے لوگ پڑھتے نہیں ہیں بس ایک مثال دوں کہ علم کا کیا میار تھا تاریخ دمشق لکھی گئی اسی جلدوں میں ایک شہر کی تاریخ لکھی جارہی ہے آس سے ہزار سال پہلے اسی جلدوں میں تاریخ بغداد لکھی جارہی ہے چودہ جلدوں میں فتح الباری لکھی جارہی ہے تیس جلدوں میں یہ علم کا میار ہے اور علم سے یہ قطعی نہ سوچیں کہ میری مراز صرف علوم اقلیہ ہے کہ درس نظامی کا علم ہے نا مسلم سائنس دانے سائنس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اب دکت یہ ہے کہ آج جن لوگوں کو عربی زبان آتی ہے ان کو سائنس نہیں آتی الا ما شاء اللہ اور جن لوگوں کو سائنس میں فیزکس اور کیمسٹری معلوم ہیں ان کو عربی نہیں معلوم ہیں ان کتابوں کو دنیا کے سامنے کون لائے گا کیا ضرورت ہے بیٹے کی شادی کر دیں اچھی دلہن مل جائے پوتا دکھا مو دو اک لیں حج کر لیں زندگی چلی گئی تو یاد رکھئے جب قوموں کا زوال ہوتا ہے نا کسی بھی قوم کا زوال ہوتا ہے امت سلطنت اسمانیہ کا زوال ہوا ہوا کی نہیں مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا دلی میں مسلمانوں کا زوال ہوا تو آپ کو کبھی وقت نکال کر پڑھنا چاہیے نہیں ہے تو امام ابن خلدون کی مقدمے کو پڑھیں دو جلدوں میں ہیں کہ جب کسی سوسائٹی کسی کمیونٹی کسی علاقے میں لوگوں کا ڈاؤن فال زوال پتن ہوتا ہے تو وہ اس کے کچھ وجوہات گناتے ہیں کہ جب سوسائٹی میں یہ 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 بیماریاں آ جاتی ہیں تو اس سوسائٹی کا زوال ہو جاتا ہے آج وہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں سیدنا عمر رضی اللہ نہوں کا قول ہے ہم کو عزت جس چیز سے ملی وہی اگر لوگ اسی پر عمل کریں گے تو عزت پھر ملے گی اور وہ ہے اسلام فوراں دماغ میں کوئشن آگیا اسلام اسلام سے مراد صرف نماز روزہ حج اور زکاة نہیں ہے اگر کوئی اسلام کو صرف یہ سمجھتا ہے تو یہ اس کی کم علمی ہے ہم نے اسلام کے کینویس کو بہت محدود کیا ہے اسلام میں انسانی حقوق بھی ہیں جس کو ہیومن رائٹس کہتے ہیں اسلام میں جانوروں کے حقوق بھی ہیں اسلام میں پورا ایکنومک سسٹم ہے میں اسی کا پروفیسر ہوں اسلامی کا ایکنومک سسٹم کا مشارقہ مداربہ مرابحہ اجارہ یہ پورا ایکنومک سسٹم ہے اسلام کا اپنے منجمنٹ کا سسٹم ہے ہم نے لیکن جانا نہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی اسلام کو جاننے کی کوشش نہیں کی اسی لئے بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تمہارا زوال آئے گا اس کی ایک وجہ جو بتائی جو طویل حدیث میں نے پچھلی رات کو ذکر کیا اس کی ایک وجہ بتائی دل میں دنیا کی محبت علم ایک ایسی چیز ہے جس کی امام فقر الدین رازی تفسیر کبیر میں ایک بہت اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موجزات دکھائے تو جو فیرون تھا جو فیرون کے جادوگر تھے وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خود جادوگر تھے تو اگر سامنے والا جادو دکھائے گا تو پتہ لگ جاتا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی نبی اور رسول ہیں یہ جادو نہیں ہے اور وہ ایمان لے آئے امام فقر الدین رازی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں لیکن جو فیرون تھا وہ کسی بھی علم سے باوستہ نہ تھا ایک دم جاہل تھا اس لئے وہ ایمان نہ لیا تو کہتے ہیں امام فقر الدین رازی رحمت جادو کا علم تھا ان کو گھرچے بہت اچھا علم نہیں ہے لیکن وہ علم تھا تو ہی مان لیا آج جمعہ کی دن مسجد بھری ہیں باقی چار وقت خالی ہیں آئیے اسلام میں علم کے لئے صحابہ اکرام کی کیا کوششیں رہی اس پہ تلی گفتگو کی جائے حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلم ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت اہم تعلیمات میں ہیں حضور جس بھی چیز کو فرماتے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھا گیا کوئی بھی چیز تھیوری نہیں ہے اسلام میں حضور نے بزنس تو بزنس کر کے دکھایا بیوی کے حقوق فرمائے ادا کرو تو شادیاں کر کے کر کے دکھایا نماز پڑھو تو رات میں نماز قائم کر کے دکھایا تو حضور نے جب فرمایا مجھے ٹیچر معلم بنا کر بھیجا گیا ہے تو انہوں نے بتا بھی دیا کہ علم کو کیسے منتقل کرنا ہے and that is what education is transfer of knowledge, skill and training from one generation to next generation has been called education ایک نسل سے دوسرے نسل میں علم کے ہنر کو منتقل کرنے کو تعلیم education کہتے ہیں دار اکرم کا نام سب نے سنا ہوگا ایک صحابی تھے جب شروع میں اسلام غالب نہ آیا تھا بظاہر تو ایک صحابی کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام اکٹھا ہوتے وہاں دین کی تعلیم دی جاتی جو صحابہ اس محفل میں نہ ہوتے تجارت گھر کی ضروریات یا دوسری ضروری سے باہر ہوتے وہ بعد میں آتے تو پوچھتے آج کیا تعلیم دی گئی ہم کو بتاؤ علم کا یہ شوق تھا امام ابن حبان اپنی صحیح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری خدبے میں اے لوگو تم میں کوئی گورا کسی کالے سے افضل نہیں ہے اور کوئی عرب کسی عجمی سے افضل نہیں ہے اِنَّ اَقْرَمَكُمْ اِنَّ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اور آگے فرمایا تم میں جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں آج کرسپونڈنس اوپن ڈسٹنس لرننگ مراسلات کی بات ہوتی ہے چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دی کہ جو تم کو علم ملے وہ جا کر اپنے بیوی بچوں کو بتاؤ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے حضرت نے بہت اچھا خطاب کیا بھئی آرات میں کیا بولا وہ یاد نہیں ہے لیکن بولے اچھا تھا کیونکہ علم کا شوق نہیں ہے امت کی فکر نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام بحقی نے ضعیف روایہ سے نقل فرمایا اور بعض محدثین نے اس کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کو قول کہا ہے کہ اپنے بچوں کو گھڑ سواری رائیڈنگ تیراکی سومنگ آرکری تیر اندازی کا علم دو فیزیکل فٹنس مینٹل فٹنس دونوں کے علم دیا گئے آج ہم دیکھ لیں ہمارے بچے واتس اپ یورسٹی میں داخلہ لے چکے ہیں شیخ گوگل سے مرید ہو چکے ہیں فیزیکلی موٹے موٹے ہو رہے ہیں بھائی کوئی کودفان نہیں سکتے پڑھائی لکھائی میں تو پچپن پرسن مارکس آگے تو سینہ چوڑا کر کے گھوم رہے ہیں بیٹا پچپن پرسن میں کیوں فقر کر رہے ہو بھگل والے کے چوون آئے تھے میں میرے ایک پرسن زیادہ ہے اس نے میرا سینہ چوڑا رہے کتنے مسلمان آئی ایس بن رہے ہیں آئی پی ایس بن رہے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں انجینئر بن رہے ہیں آپ کو معلوم ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں آج آنکھلے والی بات ہوں کہ پھر لمبی گفتگو ہو جاتی ہے ہم صرف بات کریں گے ہمارے سماج میں کیا علم کا جو زوال ہوا اس کی وجہ کیا ہے تھوڑا تاریخ میں چلتے ہیں لارڈ مکالے کا نام سنا ہوگا آپ نے بریٹش تھا وہ ہندوستان میں ایک ایڈوکیشن سسٹم لے کر آیا اور کہا عربی فارسی اردو کو ہٹاؤ ہم انہی کو نوکری دیں گے جن کو انگریز ہی آتی ہوگی this was around 1857 اور 1885 1870 کے آس پاس کا واقعہ ہے تو انہوں نے تعلیم کی تقسیم کر دی دنیوی تعلیم اور دینی تعلیم اب یہ کیوں کی اس کی پھر لمبی اس لیے بس مختصر اشارہ کروں گا اگر آپ لوگ رہے ہیں رینیسہ پڑھا ہوگا جس کو اردو میں نشت سانیہ کہتے ہیں ہندی میں پنر جاغرن کہتے ہیں it happened in Europe یوروپ میں ہوا تھا جہاں عیسائیوں نے جب مسلمانوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوا سلیوی جنگوں میں کروسیڈ میں دھرمیود میں تو انہوں نے دیکھا یہ مسلمان اتنا آگے کیوں ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو دین ہے وہ دنیا اور دین میں تقسیم نہیں کرتا جو بہت اچھا عالم دین ہے وہ بہت اچھا سائنس دا بھی ہیں جو بہت اچھا عالم دین ہے وہ بہت اچھا جرہ آپریشن بھی کر رہا ہے تو انہوں نے دیکھا چاہ یہ ہے تو ان کے یہاں کیا ہوا چونکہ ان کے یہاں کیا تھا ان کے یہاں جو بھی کوئی ایسی بات کرتا جو ان کے مذہب سے ٹکراتی تو اس کو موت کی سزا مل داتی بڑا مشہور واقع ہے گلیلیو کا گلیلیو نے کہا آپ نے سولار سسٹم پڑھا ہوگا بچوں نے سولار سسٹم سن تو اس گلیلیو نے کہا کہ سولار سسٹم کا مرکز جو ہے سورج ہے چرش نے کہا اچھا تم زمین کی توہین کر رہے ہو یہاں پہ حضرت عیسیٰ بن مرحم علیہ السلام آئے تم اس کو مرکز نہیں مان رہا اس کو مار دیا یعنی وہاں وہ جو بھی کوئی بات ان کے مذہب سے ٹکراتی سائنس کو وہ مذہب سے الگ کر دیتے وہی انگریزوں نے وہ تصور انڈیا میں بھی نافذ کر دیا دین اور دنیا اسلام میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی کوئی تقسیم نہیں ہے یاد رکھئے دینی تعلیم اور اصری تعلیم تو آپ نہیں ہے سکتے ہیں یہ دنیاوی تعلیم کچھ نہیں ہوتی ہے میں مثال لے دوں آپ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں آپ کے سامنے ملانا توصیف صاحب آگئے حضرت میری چار بیوی اور تیرہ بچے ہیں مثال لے رہا ہوں اب میری جائدات کیسے بٹے گی اگر آپ کو میت نہیں آتا ہے علم ریاضی نہیں آتا گلت نہیں آتا کیسے جواب دے گی صحیح ہے دوسری مثال آپ سمندر میں سفر کر رہے ہیں رات ہو گئی بادل چھایا ہوا ہے آپ کے پاس کتب نما کمپس نہیں ہے آپ کو نماز تو پڑھنی ہے بھائی اس سے کوئی معافی نہیں ہے نا آپ کیسے قابہ شریف کے ڈائریکشن کا پتہ لگائیں گے کیسے قابہ شریف کے سمت کا پتہ لگائیں گے جب تک آپ کو جگرافی کا علم نہیں ہوگا آپ نہیں بتا پائیں گے صحیح ہے نا آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں آپ کو یہی نہیں معلوم کہ جانور میں کون کون سے آرگن کھانا حرام ہے کیسے آپ جو ہے بتا پائیں گے ہمارے جو لوگ گوشت کا ویپار کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے تو یہ یوروپ والوں نے تقسیم کر دیا دنیا اور دین پھر کچھ تاریخی وجوہات ہوئے تقسیم ہوا انڈیا کا لوگ وہاں چلے گئے کچھ وہاں چلے گئے اب وہ پھر لمبی گفتگو ہو جائے گی وہ بھی ایک ریزن ہے پھر آزادی کے بعد یہاں پر جو ہے نوکریوں میں سو تیلہ ویوار ہوا پھر حادثات ہوئے اس سے مسلمانوں کا ذاوہ ہوا یہ سب ایکسٹرنل ریزن ہے ہم اس کے بعد آتے ہیں انٹرنل نمبر ون مسلمانوں نے خود علم کی اہمیت کو نہیں سمجھا میں ویسا نہیں ہوں صرف باہر والوں کو بتاؤ نہ آدمی سچ وہ ہوتا ہے جو اپنے برادری قوم کے اندر کی بھی کمیاں بتائیں اور جو باہر کے فیکٹریں ان کو بھی بتائیں آج کل کچھ لوگ سرکاری مسلمان بن گئے ہیں نہیں جی باہر والوں کا کوئی نہیں ہم کہیں گے ہم تو اپنی گلتی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے گلتی جس نے کی ہم اٹھائیں گے ہمارے قوم میں کم ہی ہم وہ بھی بتائیں گے باہر کا ایفٹر ہم وہ بھی بتائیں گے حق پسند انسان کو یہ ہونا چاہیے ہمارے قوم میں لوگوں نے بچوں کو پڑھایا نہیں اور وہ کہنے لگے جی پڑھائی کی کیا ضرورت ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم کو عزت اور وقار ملنا کم ہو گیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَعَئِدُّ لَهُمَّ اسْتَطَعَتُمْ مِّنْ قُوَةٍ اپنی قوت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق ان سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہو یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت جب مسلمانوں کا گہر مسلموں سے مقابلہ ہو رہا تھا اور وہ لوگ اپنے گھوڑے اور ہتیار تیار کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ مسلمانوں تم بھی تیاری کرو اور اس کا حکم ہر زمانے کے لئے ہے اگر وہ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں تو یہ ہماری شریع ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ جرنلش تیار کر کر اسلام پر ہونے والے اعتراض کا مدلل جواب دیں کیونکہ اللہ نے فرمایا تم ان سے مقابلے کے لئے تیار رہو اگر وہ اخبار میں لکھ رہے ہیں ہمارے اخبار نکلیں گے اگر وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں نیت مقصد یہ ہو کہ ہم اسلام کا تحفظ کر سکے لیکن ایسا ہوتا نہیں تو مسلمانوں نے جب لارڈ مقالے نے دین باٹ دیا دنیا باٹ دیا تو لوگوں نے سوچا ہم انگریزی نہیں سکھائیں گے اپنے بچوں کو انگریزی نہیں سکھائیں گے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انگریزی نہیں آتی تو آپ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے احساس کم تری ہے میری مکمل تعلیم انگلیش میڈیم کارنمنٹ سکول سے ہوئی ہے پیشے سے میں انجینئر ہوں لیکن یہ کوئی بات تو نہیں ہے کہ میں نے دین نہیں سکھا یا جو لوگ سوچتے نہیں انگریزی جاننا ضروری ہے ان کے خدمت میں دو چیزیں عرض کر دیں چین کا نام تو سنا ہوگا رشیا کا نام تو سنا ہوگا جرمنی کا نام تو سنا ہوگا یہاں پر میڈیکل اور انجینئرنگ کی پڑھائی انگریزی زبان میں نہیں ہوتی ہے آج بھی چین میں میڈیکل کی پڑھائی چینی زبان میں ہوتی ہے رشیا میں میڈیکل کی پڑھائی رشیاں زبان میں ہوتی ہے انگریزی میں نہیں ہوتی بڑے بڑے ڈاکٹروں کے انگریزی نہیں آتی ہے تو مسلمانوں میں ایک انفیریورٹی کامپلیکس آ گیا احساس کمتری آ گئی کہ اگر ہم ایسا نہیں بنیں گے ہم ان کے جیسا نہیں کریں گے تو ہم کو عزت نہیں ملے گی اس کے وجہ سے مسلمانوں نے کیا کیا اس علم کو جس کو سیکھنا فرض تھا کل وشکا شریف کے ایک حدیث پر اشارہ ہوا تھا پچھلی شب میں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے مرد اور عورت تو کبھی سوچا ہمارے بچوں نے یہ کون سے علم کی بات ہو رہی ہے سارے مسلمان محدث بن جائیں سارے مسلمان مفسر متقلم بن جائیں یہ ممکن ہے یا سارے مسلمان ڈاکٹر بن جائیں یہ کون سا علم جو سب کے لیے فرض ہے مرد ہو عورت ہو ہندی ہو چینی ہو جاپان کا ہو وہ کون سا علم ہے ظاہر سی بات ہے سارے مسلمان بھئی حافظ تو نہیں بن سکتے نا تو وہ کون سا علم جو فرض ہے سب کے لیے ہمارے نوجوان بچوں نے کبھی اس پہ گوھر نہیں کیا گوھر تو تب کرتے جب قرآن شریف پڑھتے صحیح ہے نا تو قرآن شریف کو کیا کیا ہے گلاف میں لپیٹ کر تاکھے پر لڑکا ہے رمضان شریف میں جب گھر میں قرآن خانی ہوگی تو مرانا توصیف صاحب کو فون ہوگا حضرت مدرسے سے آٹھ نو بچے بھیج دیجئے بچے گالی میں بیٹھ کر جائیں گے ان کے آنے جانے کا کرایہ بھی صاحب خانہ دیں گے ان کے تعام کا بھی انتظام ہوگا پچے پڑھ کر آ جائیں گے گھر والے پھر قرآن شریف کو لپیٹ کر اوپر رکھ دیں گے قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے متعدد مقامات کے فرمایا گور کرو فکر کرو وہ ہم کر رہے ہیں ایک چھوٹی مثال دے دوں کہ ہمارا غور اور فکر کا میار کیا ہے بلکل چھوٹی آج کی تاریخ کیا ہے لکھا ہوئے کہیں پوسٹر پر ٹھیک ہے نہیں لکھا ہے سترہ مارچ دو ہزار انیس اپنے گھر جائیے جو بچہ ٹویلتھ کلاس میں ہو باروی کلاس میں اس سے پوچھے بیٹا یہ دو ہزار انیس کا مطلب کیا ہے آپ کہتے ہیں میری عمر پینتیس سال ہے تو پینتیس سال سے مراد ہے کہ مجھے اس دنیا میں آئے ہوئے پینتیس سال ہو گئے بیٹا یہ دو ہزار انیس کا مطلب کیا ہے یہ چودہ سو چالیس ہجری چل رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے میں ایک آپ کو ایسی مثال دے رہا ہوں ہمارے نوجوان بچوں کی کہ ان کے ذہنوں میں یہ سوال آنے بند ہو گئے ہیں اور یہ ایک نشانی ہے کسی بھی قوم کے زوال کے جب آدمی غور اور فکر کرنا بند کر دے میں ایک مثال کے دوں آج اس ہال میں ہم ہیں ہم جتنی چیزیں استعمال کر رہے ہیں چاہے یہ موبائل فون ہے یہ مائک ہے لائٹ ہے پنکھا ہے ان میں سے ایک کی اجاز مسلمانوں نے کی ہے پچھلے پانچ سو سالوں میں مسلمانوں نے دنیا کو کچھ نہیں دیا صحیح یہ کیمرہ ہے یہ سپیکر کچھ نہیں دیا ہم تو لینے والے ہو گئے ہیں سوال جباب میں آئیں گے ابول کلام صاحب نے کیا کیا انہوں نے کوئی چیز انڈیا میں انہوں نے کام کر دیا انڈیا کے لئے بہت بات کام کیا دنیا کے لئے بات کام کیا انڈیا نے انڈیا میں مسائل بنائی دنیا کو دینے کی بات ہو رہی ہے موبائل جب دیتے ہیں ہم جس نے بنا پوری دنیا استعمال کر رہی ہے تو آپ دنیا کو تاؤنس صرف پروڈیکٹ سے نہیں کرتے ہیں اپنے خیالات سے بھی کرتے ہیں مثال کے طور پر فرانس میں جمہوریت کا تصور دیا گیا ڈیموکرسی آفٹر فرنس ریولیشن پوری دنیا ڈیموکرسی کو ماننے لگی اچھی بات ہمارے اسلام میں چودہ سو سال پہلے بتایا گیا صفائی آدھا ایمان ہے ہم نے دنیا کو بتایا وہ تو کسی پارٹی نے صفائی کا بھی آن شروع کیا تب ہم لوگ آ رہے ہیں بھی ہمارے حدیث شریف میں تو یہ پہلے سے ذکر ہے تو پہلے سے ذکر ہے تو تم نے دنیا کو بتایا کیوں نہیں صحیح ہے نا تو ہم نے کوئی فکر بھی دنیا کو نہیں دی ایجاد تو چھوڑ دیجئے کیونکہ ایجاد ہونے کے لئے پھر اب لمبی گفتگو ہو جائے گی سوشو پولٹیکل جیو پولٹیکل فیکٹر آئیں گے کہ ملک میں سکون ہونا چاہیے ریسرچ میں پیسہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے ہم نے فکر بھی نہیں دی ساتھ میں ایک مثال دیتا ہوں it was in 1948 when all the countries of the world they got together and they said we are going to pass UDHR universal declaration of human rights and they said after this no black shall be mistreated ill treated 1948 میں انسانی حقوق کا ایک ایک مسولہ دیا گیا UDHR کہتے ہیں اسلامی حقوق کا عالمی منشور 1948 میں آن سے ستر سال پہلے اور کہا گیا بھئی دنیا میں کالے اور گورے کا جو فرق ہے آن سے ستر سال پہلے کالے لوگوں کو سمان کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا تو ستر سال پہلے دنیا کے تمام ملک کے نمائندے اکٹھا ہوئے اور کہا نہیں کالے اور گورے کا فرق کو ختم کرنا ہے اسلام کی یہ تعلیم چودہ سو سال پرانی کوئی گورہ کتنا گورہ ہو جائے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے دھول کی برابر نہیں ہو سکتا ہم نے دنیا کو کیوں نہیں بتایا آج بات ہو رہی ہے ہیومن رائٹس اور انیمل رائٹس کی سنن نسائی کی حدیث ہے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پرندے کے بچے کو لے کر آیا ہوں جب میں اس کو لے کر آیا تھا اس کی ماں گھونس لے کے چاروں طرف پنک فڑھڑا کر گھوم رہی تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کو واپس رکھ دیں حضور نے فرمایا خسائص القبرہ میں امام سیوتی نے حقل فرمایا کہ اللہ تعالی نے جانوروں کو بنایا ہے کہ تم اس کا استعمال کرو لیکن ان کے کچھ حق ہے جو تم ان پر عدا کرو ان پر غفت پر کھلاو پلاو ان پر بوجھاں مد دو آج دنیا بات کر رہی ہے انیمل رائٹس کی ہمارے لوگوں نے اگر اسلام کو پڑھا تو تو فقرس کہتے اور یاد رکھی ایک بہت نکتے کی بات بتا رہا ہوں جو میں اس پورے گفتگو کا حاصل کلام ہے اس ایک کو لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ میں سچوں گا کہ ایک میں نے انٹیلیکچول بات بتا دی کوئی بھی فکر کوئی بھی حکم جب تک کتاب میں رہتا ہے اسی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے مثال دے دوں سپریم کورٹ کی رولنگ ہے پولیتھین شیل نٹ بی یوزڈ یہ ہوتا ہے پولیتھین بیک پلاسٹک بیک اس کے استعمال پر پرتیبند لگا ہوا ہے سپریم کورٹ کی رولنگ میں باہر چلے یہ گھڑلے سے استعمال ہو رہا ہے ہو رہے کی نہیں ہو رہا ہے لیکن حکم ہے کہ اس کو استعمال نہیں کرنا ہے تو وہ حکم جو ہے ریجسٹر میں ہے اس کو عملی پریکٹیکل اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے اس لئے اس کا کوئی اثر نہیں ہے اسی طرح اسلام کی تمام تعلیمات اگر کتابوں میں ہوں گی اور مسلمان اس پر عمل نہیں کرے گا تو کوئی دنیا پر اثر نہیں پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم علم کو سیکھیں سکھائیں اچھی بات لوگوں کو بتائیں تو اس کے لئے شرط ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اسلام پر عمل کریں بات ہو رہی ہے ہم کس طرح ریوائیف کر سکتے ہیں امت کی کیونکہ وہ بھی میرے ٹاپک میں ہے تو چند ایک میرے سجیشنز ہو سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے آپ کیوں نہیں ویکلی کلاسز لے سکتے ہیں ٹوشن بہت مہنگا ہو گیا ہے آپ کی محس بہت اچھی ہے آپ نے کہا بھئی میں منڈے میں بہت بیزی ہوں لیکن میں منڈے ونسڈے اور سیٹڈے اگزامپل دے رہا ہوں کوئی بھی میں شام کو ایک گھنٹے میں محس کی کلاس لوں گا جن لوگوں کے گھر میں دکت ہے فنانشلی ایکنومکلی ویک ہے ٹوشن کلاسز افورڈ نہیں کر سکتے آئیے میں آپ کو پڑھاؤں گا آپ کی مدد کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا گورمنٹ سے لون لینے کی سکیم کیا ہے آپ گورمنٹ امپلائی ہے آپ بتائیے مائنورٹیز کے لیے سکیم کیا ہے یہ تمام چیزیں تب ہوں گی جب آپ کے اندر امت کے خدمت کرنے کا ایک جذبہ ہوگا جب جذبہ نہیں ہے تو میں ہر روز چونکہ پروفیسر پڑھاتا ہوں میں ہر روز اس طرح کے دو دو کانفرنس اور لیکچر رتن کرتا ہوں بسلیری کی بطل رکھ دی جاتی ہے پینٹ پینٹ رکھ دیا جاتا ہے لوگ چلے آتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں بھائی اثر آپ کو دکھے گا جب ہم میدان میں اتریں گے مسجد سے آئیے شروعات کرتے ہیں ہم نے مسجد کو اب علم کا مرکز نہیں بنایا ہے مسجد صرف عبادت کا مرکز تکبیر اولہ کے وقت ہم آئیں گے اور پہلے سلام کے ساتھ اٹھ کے چلے جائیں گے تو ہم نے بولا بھئی ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد تین منٹ کا مدرسہ کیوں نہیں ہو سکتا امام صاحب دعا کے بعد اٹھیں ایک حدیث شریف بتا دیں زہر میں ایک مسئلہ بتا دیں رمضان شریف آ رہا ہے ایک ہر نماز کے بعد صرف تین منٹ میں علم ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے رات کو ایسے لوگ ہیں اب دادا کا انتقال ہو گیا گسل دینا نہیں آتا ہے کس کو بلانا پڑے گا مسجد کے معزن صاحب کو بلائیے یہ آپ کو کس نے سکھایا تھا کہ جب نوٹ بندی ہو جائے تو صبح صبح پانچ بجے اٹھ کے ایٹی ایم کے باہر لائن لگانا ہے یہ کسی نے سکھایا تھا آپ نے خود تلاش کیا تھا کہ گھر میں جو پانچ پانچ سو کے اتنے نوٹ رکھے ہوئے اس کو کیسے چینج کریں تو دنیا کی فکر تھی تو ایٹی ایم کے آگے پوچھ بنا پوچھے پہنچ گئے دادا کا انتقال ہو جائے گا تو گسل کیسے دینا یہ نہیں معلوم کیوں تو یہ کسی بھی امت اور قوم کے زوال کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے دنیا کی محبت آپ نے مسجد میں رات کو شروع کیا علم کی بات ہو رہی ہے نا کیسے ہو سکتا ہے ایک ہم نے بتایا لوگ ٹوشن کلاسز دیں گورنمنٹ آفیشل سکیمز بتائیں ٹیچرز کلاسز لیں مسجد میں آپ رات کو کلاسز شروع کیجئے گسل کے احکام مئیت کے احکام چالیس منٹی کلاس صاحب ہر فریڈے لوگ آئیں رات لوگ اپنے ڈوٹی سے مولانا صاحب ہیں اور یاد رکھئے گا گھر میں ٹی وی کا کنیکشن لینے کے لئے پانس سو روپے خرچ کریں گے آپ اور کہا جائے گا بھر یہ مولانا صاحب آپ کو وقت دے کر کچھ سکھا رہے ہیں نہیں نہیں ان کو تو فیس ابھی للہ کرنا ہے ہم کو کچھ نہیں دیں گے ان کو کیونکہ ان کے نہ بیوی ہیں نہ ان کے بچے ہیں یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں نا عالم ملکوس سے ان کا تعلق ہے تو جب آپ کو کوئی عالم دین کوئی ایکسٹرہ چیز بتا رہا ہے آپ اپنے بچے کے فیس کے لئے ہزار ہزار روپے دے رہے ہیں اس طرح کے اگر دینی ورکشاپ ہوں اور اس میں اگر پچاس سو روپے مانگا جائے تو بخالت مت کیجئے وہ بخالت آپ کو قیامت میں بڑی خطرناک ثابت ہو جائے جو امام ہوتے ہیں ان کی بھی ضرورت ہوتی ہیں بھائی ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں ان کی بھی موبائل فون ہوتے ہیں آپ پیسہ کیجئے حضرت مجھے عربی پڑھنے نہیں آتی آپ سکھا دیجئے حضرت نے کوز ڈیزائن کر لیا تو علم کی حالت یوں ہو گئی ہے مسلمانوں کی ہم نے غور اور فکر کرنا بند کر دیا ڈراؤپ آؤٹ ریٹ کتنا ہے کسی کو معلوم ہے سچر کمیٹی ریپورٹ کے مطابق مسلم قوم کا ڈراؤپ آؤٹ ریٹ پینسٹ پرسنٹ ہے سکسٹی فائیو پرسنٹ یعنی اگر سو مسلم بچے ٹینتھ کلاس میں پڑھتے ہیں تو لیونھ کلاس میں صرف پینسٹ بچے جاتے ہیں پینسٹ نہیں جاتے ہیں پینسٹ کہاں جانے کی سوچیں گے اب سعودیہ جائی گاڑی چلائی کیا ہے بھائی آپ جائیے سعودی منہ کون کر رہا ہے لیکن اگر آپ کو معلوم ہے سعودی عرب میں بھی نیشنلائیزیشن چل رہا ہے ان کی بھی پولیسی ہے دو ہزار پچیس تک جتنے بھی بہار کے لوگیں ان کو نکالو آپ اپنے اندر نوکری کے لئے علم حاصل مت کیجئے اپنی صلاحیت اور قابلیت بڑھائیے میں تجربہ ہے جب آپ نے صلاحیت اور قابلیت ہے آپ کو نوکری ڈھونڈنی نہیں پڑے گی نوکری والا آپ کے پاس آ کر بولے گا آپ ان کو جوائن کیجئے ہمارے ہم وہ ہے ہی نہیں یہ ایک دوسرا پروسیس ہے کہ علم کا جو زوال ہوا جب انڈسٹریل ریولیشن ہوا سنتی انقلاب ہوا کیپٹلیس لوگ تھے پونجیبتی لوگ تھے ان لوگوں نے کہا ہم کو ہماری فیکٹریز میں کام کرنے کے لئے لوگ چاہیے تو ان لوگوں نے کہا یہ لوگ ایسے ہوں جو بہت زیادہ سوچے نا ہم ان کو اچھی سیلری دیں گے وہ ہمارے ہم بس کام کریں اسی زمانے میں یہ مرد اور عورت کی برابری کے تصور کو فروغ دیا گیا کیوں مرد کام کر کے تھک جاتے اب ان کی فیکٹری تو 24 گھنٹے چلنی ہے نا تو کہا کہ ابھی عورتوں کو بھی کام پہ لائے جائے تو بھلا کہ دیکھو وہی عورت کامیاب موڈن ہے جو مردوں کے برابر ہیں میں پوری کھولی بتا رہا ہوں اگر آپ میڈیا میں ریسارچ کریں گے میں پاس پوری ریسارچ ہے ایک سیگریٹ کمپنی تھی اس کی سیل گرنے لگے بکری گرنے لگے بکری کو کیسے بڑھایا جائے کہا ہماری سیگریٹ کو صرف ابھی مرد پیتے ہیں اگر عورتیں بھی پینے لگے گے تو سیگریٹ کی سیل بڑھ جائے گی تو عورتیں کیسے پکڑے جو بڑی بڑی موڈلز تھی اس زمانے کی جو مشہور خواتین تھی ان کو کہا آپ سیگریٹ پی کے ایڈ دیجئے اور سیگریٹ کا سیل بڑھ گیا تو ابھی جیسے بتا رہے تھے مرنہ وزری صاحب کہ آپ کے میرے لیکچر ہے آپ لوگ انٹرنیٹ پر سنچ سکتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ میڈیا کنٹرول کرتی ہے میں مثال دے دوں ایک مثال چونکہ آج میرا موضوع نہیں بس ایک مثال دے دوں میں نے ٹی وی سیریل دکھانا شروع کیا یا جتنی فلمیں بنا رہا ہوں میں سب میں جو گنڈے ہوتے ہیں ویلن ہوتے ہیں ان کو میں نے داڑی والا دکھانا شروع کیا آپ کے بچے کی عمر چھ سال ہے اس نے بچوں میں ٹی وی فلم لیکن شروع کیا بارہ سال آتے آتے اس کے ذہن میں یہ اپنے آپ چیز بیٹھ جائے گی جتنے داڑی والے ہوتے ہیں ماذا اللہ وہ دہشتگرد ہوتے ہیں بنا آپ کے جانے آپ کے خیالات تو کنٹرول کرنا میرا آج وہ موضوعیں بتا رہا ہوں یہ سب چیزیں کیسے پتا لگیں گے جب ہم علم کی بات کریں اور چونکہ میں خان کا مرارہ سے بھی میرا تعلق ہے حضور امین امیلت سے خلافت ہے اور دوسرے بھی تعلقات ہیں تو ان کا ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں اور وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے آپ مہنگا کپڑا مت پہنیے قربانی کیجئے لیکن اپنے بچے کو اچھے سکول میں بھیجئے اپنے بچے کو بیج کر آزاد مت ہو جائیے اس سے پوچھئے بیٹا کیا ٹیسٹ ہو رہا ہے نہیں آرہا تو اس کی کبھی کبھی کاؤنسلنگ کروائیے کہ ہاں یہ ہمارے علاقے کے ایکسپورٹ ہیں کبھی دعوت پہ ان کو بلا لیجئے ہمارے بچے کی آپ کاؤنسلنگ کیجئے آپ جب تک اپنے بچے میں انٹریسٹ نہیں لیں گے اس کا مستقبل کامیاب نہیں ہوگا اور بس آخری پانچ منٹ میں ایک لٹمس ٹیسٹ بھی دیتا ہوں کوئی کیمسٹری کا سٹوڈنٹ ہے یا کوئی ہے کیمسٹری کا سٹوڈنٹ کوئی نہیں ہے ہوگا بھی تو ہاتھ نہیں اٹھا کرے گا کہ حضرت سوال کریں گے کیمسٹری میں ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے ایسٹ اور بیس پتا کرنے کے لیے آپ اس پیپر کو ڈالتے ہیں اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو پتا لگ جائے گا کہ یہ ایسٹریڈ ہے کہ بیس ہے اسی طرح آپ کو بلکل آسان طریقہ دے کر جا رہا ہوں پتا کرنے کے لیے کہ آپ کے گھر کا مستقبل کیا ہے جس گھر میں وقت کی پابندی ہوتی ہے بچہ وقت پر اٹھ رہا ہے وقت پر سکول جا رہا ہے وقت پر پوشن جا رہا ہے وقت پر کھیل رہا ہے وقتوں پر نماز ادا کرتا ہے وہ بچہ کامیاب ہے وہ گھر کامیاب ہے جس گھر میں ٹائم کی پنکچویلٹی نہیں ہے شام کو مغرب کے بعد بچہ جو ہے ہوم ورک اور ٹوشن کے بہانے بند تھن کر بازار میں نکلائے لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے یہ بہت بماری آگئی ہے یا جس گھروں میں امہ آس تھک گئے ہیں سکول نہیں جائیں گے جس گھر میں بچہ ٹائم کا پابند نہیں ہے آپ اس کو دنیا کا بہترین ٹوشن ٹیچر دلا دیجئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے بتا رہا ہوں میں اپنا اپنا تجربہ بتا رہا ہوں تو آپ اگر چاہتے ہیں اور یہ شریع ذمہ داری ہے کیونکہ صرف بچہ پیدا کر دینا تو جانور بھی کرتے ہیں قیامت میں پوچھ ہوگی تم نے اپنے بچے کو کیا تعلیم اور تربیت دی ہے کیا عدب دیا ہے کیونکہ اسلام تعلیم تربیت اور عدب تینوں کی بات کرتا ہے بعض نے کہا کہ عدب سب سے باہر کا دائرہ ہے اس کے اندر تربیت ہے پھر تعلیم ہے وہ نہیں جاؤں گا ایڈیوکیشن تھیوری ہے آپ نے اپنے بچوں کو ہی نہیں بتا ہے بہت اچھی انگلیش بول رہا ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ کوئی بڑا آ جائے تو اس کو عزت کیسے دینی ہے میہتر سائنس ہے بہت اچھا ہے لیکن تو تڑا کیسے بات کرتا ہے اسلام ایسے تعلیم کی بھی بات نہیں کرتا ہے اسلام دب کہتا ہے کہ جب جس نے اللہ تعالی کو پہچان لیا پھر وہ سب کے حق ادا کرے گا کہ یہ بندہ اللہ کی مخلوق ہے مجھے اس کو عزت دینی ہے یہ ماں باپ ہیں ان کو جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ جانے گا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہیں جس نے اللہ تعالی کو جان لیا اس نے مان لیا کہ شریعت میں منع ہے کہ پانی کو ویشت مت کرو جانوروں پر ظلمت کرو گندگی مت فیلا ہو تو جس نے اللہ تعالی کو جان لیا اس کی وحدانیت کو جان لیا وہ ان تمام حقوق ان تمام تعلقات کو جانے گا جس کا ذکر ہے اسلام اس ہالسٹک ایڈوکیشن کی بات کرتا ہے اس تعلیم کی بات کرتا ہے جہاں ہر بندہ دوسرے کے حق کو سمجھے جانے اور ادا کرے یہ نہیں کہ میں بہت بڑا انجینئر بن گیا ہوں میں نے سامنے کوئی ستر سال کے بزرگ آ گئے اور میں اکڑ کر بیٹھا ہوں تو تڑاکے سے بات کر رہا ہوں یہ علم کی اسلام میں کوئی نہیں ہے ویسا اس سے خطرناک علم ابلیس کو تھا اس کو کیا ہوا آپ کو معلوم ہی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ علم کے سنجید آئیے نہیں کہ رحمتِ عالم فاؤنڈیشن نے بہت اچھا ایک سیمینار کروایا ڈاکٹر فضللہ چشتی دلیس آئے تھے بہت اچھا بولے نہیں مجھے اس کمپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے مجھے الحمدللہ معلوم ہے کہ میں اچھا بولتا ہوں میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا مجھے خوش ہوئی اس بات کی ہوگی کہ جب آپ اپنے شہر فیض آباد میں ایک ریل پوزیٹیو گراؤنڈ لیول چینگ لائیں گے جو ٹیچر سے وہ ایکسٹرا کلاس لیں بھائی کیا ہے عزت شورت دولت اللہ تعالیٰ دیتا ہے آپ قوم کی خدمت کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا اور وہاں سے نوازے گا جہاں سے آپ کو امید نہیں ہے آپ گریب بچوں کو پڑھانا شروع کیجئے مائیں ہیں بہنیں ہیں زندگی بار قرآن شریف غلط پڑھ رہی ہیں وہ پڑھنا سیکھیں بچوں کی کانسلنگ کرائی ہے ٹائم منیجمنٹ کرائی ہے چونکہ مجھے تھوڑا سوشل ایگل سماجی برائیوں کے وقت بھی کہا گیا ہے تو اس میں بہت زیادہ وقت نہیں ہے میں بس ایسا بتا دوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فضول خرچی اسراف کو حرام کہا اللہ کو نا پسندیدہ ہے یہ ہمارے سماج میں سب سے بڑی برائی آگئی ہے انہوں نے اپنے بیٹے کی چار لاکھ کی شادی کی ہے تو میں صرف دکھاوے کے لیے پانچ لاکھ کی کروں گا جو دکھاوہ آگیا ہے یہ بہت بری چیزیں فضول خرچی حرام ہمارے لڑکے نے میڈیکل کر لیا انجیلنگ کر لی سرکاری نوکری مل گئی اب ہم کو ایسی لڑکی کی تلاش ہے گوری ہو ناک لمبی ہو نیلی آنکھ ہو اور پانچ لاکھ جہیز بھی چاہیے یہ جہیز مانگ کر ہم کیا بتا رہے ہیں سامنے والے کو ہمارا بیٹا نکمہ اور نکھٹو ہے یہ تو بتا رہے ہیں نا اس کی قابلیت اور صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ وہ گھر چلا سکے آپ کی بیٹی جو پیسہ لے کر آئے گی اس سے ہمارا گھر چلے گا اس کی وجہ سے گھروں میں لڑکیوں کی بچیوں کی عمریں نکلی آ رہی ہے ایک جہیز کی خطرناک بیماری اس سے بھی ہم کو ابرنا ہے اور تیسری بیماری جو مجھے سنا تو بہت دکھ ہوا میں بہرائش کے آگے ایکونہ ایک جگہ ہے ساوستی ایکونہ وہاں گیا چھوٹے گاؤں میں گیا میرا اپنے ساتھ واقعہ ہوا بہت شاندار مسجد تھی نوابوں کی بنائی دیکھ کے بہت خوش ہوا میں وائے اور اس کی دکانیں بھی تھی تو مجھے لگا ماشاءاللہ ویل مینٹینڈ مسجد کلین اور بالکل تو مسجد کے تمام کیمیٹی میمبر میرے پاس آئے میٹنگ کے لئے حضرت ہم کو اس مسجد کے لئے ایک پیش امام کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے الحمدللہ الجامیت الاشرفیہ وہاں سے ہم بات کر کے ایک اچھا عالم دین دلا دیں گے باب انہوں نے ایک ایسی بات بولی جو مجھے رونا آ گیا کہ حضرت وہ جو پیش امام ہے نا فلان برادری کا ہی ہونا چاہیے یہ ہم نے کس سے سیکھا ہے بھائی یہ ہمارے قوم میں کہاں سے آگئی یہ چیز ایک گیر مسلم اگر وہ ابھی ایمان لے آئے اور جا کر سات سال مدرسے میں عالم دین بن جائے تو کل ہم جتنے لوگوں اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے کی نہیں پڑھیں گے یہ ہمارے قوم میں کہاں سے جاتی وعد آنے لگی ہے بھائی صاحب یہ آ رہی ہے میں آنکھ بند نہیں کر لوں ہمیں ایمان یہی ہونا چاہیے اسی برادری کا یاد رکھئے یہ چیز آ جائے گی تو جو اسلام نے جو توحید کوئی دعوت دی شرک اور کفر کو مٹایا آپ کو معلوم ہے افریقہ میں اسلام کیوں فیلا اب پھر میری گفتگو لمبی ہو جائے گی میں کرنا نہیں چاہتا ہوں افریقہ میں جب چرچ والے عیسائی گئے تو انہوں نے کالے لوگوں کو اپنے چرچ داخلوں نے کی اجازت نہیں دی الگ الگ چرچ بنایا یلو ریس کا چرچ یعنی جو پیلی جاتی کے لوگ تھے یعنی چین ملیشیا وغیرہ گوری جاتی کے لوگ اسلام والے کے بھائی ہمارے ہمیں کچھ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو بغل میں بیٹھ جاؤ یہ تعلیم تھی اسلام کی کوئی وہ مقرر لوگ اگر علماء لوگ نے جا کر اسلام نہیں فیلائے یاد رکھئے وہ صوفیہ اکرام کی عملی طریقہ تھا جو اسلام کو فیلائے تو ہم نے اسلام پر عمل کرنا بھی بند کر دیا ہے یہ بھی سماجی برائی آگئی ہے جہیز اور کیا ہمارا لڑکہ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا لیکن لڑکی ایسی ہونی چاہیے جو ہر روز صبح اٹھ کے فجر کے بعد تلاوت کرے کیوں مہیا؟ میں دھڑلے سے کہتا ہوں اپنی بچیوں کی شادی ایسے لڑکوں سے نہ کریں جن کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا ہے کیا قرآن شریف پڑھنا صرف بچیوں کے ذمہ داری ہے؟ پھر آئیں گے میرے پاس حضرت ایک تعویز دے دیجئے کیوں؟ حضرت بزنس میں برکت نہیں ہے تعویز دیجئے حضرت پچھلے بار قرآن شریف کب پڑھا تھا؟ اب سٹھٹی کا ہے وہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تلاوت کرنے کے لئے سمجھنے کے لئے عمل کرنے کے لئے اس کو ہم نے گلاف میں لپیٹ کے رکھا ہے تو اس قوم پر کہاں سے کامیابی آئے گی؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سزدو ٹوپی داڑی بریانی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک اور بے نیاز ہے ہم کو اس کی ضرورت ہے تو یہ ہماری عملی خرابی آگئی جامع ترمزی کی حسن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری قوم پر میری امت پر جو برکت کا وقت رکھا ہے وہ فجر کے نماز کے بعد والے وقت کل فیضاباد کا سروے کر لیجئے کونسا علاقہ ہے یہ؟ کل سروے کر لیجئے فجر کے بعد 99% ہمارے نوجوان بچے چادر تان کر سوتے ہوئے ملیں گے کہاں سے آ جائیں گے؟ کہاں سے کام؟ فلاں پارٹی کی وجہ سے فلاں لیڈر کی وجہ پر ہمجھے مصیبت آ رہی ہے نا قرآن مجید میں اللہ اللہ نے فرما دیا ہے وَمَا أَسَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِكُمْ جو مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں وہ تمہاری خود اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہیں تو میرے بھائیو ہمارے یہاں اخلاقی زوال بھی ہوا ہے ماباپ کو عزت نہ دینا لوگوں کے حق ادا نہ کرنا گندی فلمیں ہمارے نوجوان بچے دیکھ رہے ہیں لوگوں کی زمینوں پر ہم قبضہ کر رہے ہیں سود ربا ہم لے رہے ہیں اور ہمارا علمی میار تو آپ کو معلومی ہے یاد رکھئے مجھے ڈر لگتا ہے وہ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اللہ العالمین والی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمت پر یہ عذاب کو نہیں بیجا ہے ورنہ ہمارے عمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ سروائف کریں یہ بتا دے رہا ہوں پہلے مسلم بچوں کو ٹرافک پولیس آفیسر بریتھ چیکنگ نہیں کرتے تھے کہے رہے مسلمان ہے شراب تھوڑی پیے گا اب مسلمان بچوں کی بریتھ چیکنگ ہو رہی ہے کہ مسلم بھی شراب پینے لگے تو یاد رکھئے مرنا سب کو ہے آج سائنس کوئی سائنس کا بچہ ہے ایٹ کلاس کا سائنس کا ایک نظریہ ہے بگ بینک تھیوری کہ یہ کائنات وجود میں کیسے آئے وہ کہتے ہیں یہ نظریہ قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے دیا گیا آج سائنس کہہ رہی ہے کہ آپ جب سوئیں تو اپنے بائیں جانب کو اوپر کر کے سوئیں کہ اس سے دل پر کم پریشر آتا ہے صحت کے لئے اچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا ایسے سویا کرو اور میں آپ کو بیس بتا سکتا ہوں حدیث شریف اور قرآن شریف سے جن چیزوں کا سائنس تزدیک کر رہی ہے ابھی پچھلے سال سائنس نے تزدیک کی کہ جو ایک نو مولود بچہ ہوتا ہے جو بلکل پیدا ہوا ہوتا ہے اس کے تلوے میں اگر آپ شہد لگا دیں تو وہ اس کو برین ہیمریز سے روکتا ہے یہ پچھلے سال کی تحقیق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب کوئی نو مولود بچہ لائے جاتا تو حضور اپنے زبان مبارک میں خجور کو چبلا کر دماغے لگاتے تھے تو میں بس آپ کو اتا دوں کہ جو قرآن شریف کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہو سکتی انسان کا عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی دو سو سال بعد تو اپنے بچوں کو قرآن شریف کا مطالعہ کر آئے ہیں علماء سے رابطے میں رکھیں ٹیچر سے ڈاکٹر سے مختلف بہت سی باتیں جن کا جواب علم نہیں دے پائیں گے آج کے زمانے میں مثال کے طور پر آپ نے کہا قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا ہے نا سورہ تین میں کونسی آیت ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسِنِ تَقْوِیم سائنس میں بچہ پڑھ رہا ہے کہ انسان بندر سے پیدا ہوا ہے تھیوری آف ایولیشن داوین آپ کے پاس آ کر پوچھا آپ جواب نہیں دے پائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے آپ اپنے بچوں کے بہت سے سوال کا جواب نہیں دے پائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں اس سوسائیٹی میں مختلف علوم اور فرون کے جاننے والوں کو رکھا ہے میڈیکل کا سوال ہے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے علم دین کا عقیدہ کا سوال ہے سنی عالم کے پاس لے جائیے عربی کا سوال ہے سنی عالم کے پاس لے جائیے اپنے بچوں میں انٹریس دکھائیے یہ امید مت کیجئے کہ ہماری ماں بہنیں اور ابا جو ہے ٹی وی دیکھیں گے اور ہمارے بچے جو ہے تحجد گزار اور چاشت گزار ہو جائیں گے اگر ہم چاہتے کہ ہمارے بچے متقی اور پریزگار ہوں تو ہم کو اپنے گھر کا محول بدلنا پڑے گا سلام علیکم ورحمت اللہ